بہت بھوک لگ رہی ہے اب انتظار بلکل بھی نہیں ہو رہا اور فٹا فٹ آرڈر کرتے ہیں پیزے کا آج ہم آپ لوگ کو لے کے جا رہے ہیں پیزا دکھائیں گے اور ہم لوگ کھائیں گے آپ لوگوں نے کھانا ہو تو آپ لوگ بھی ساتھ شامل ہو جائیں ملیشیا کا پیزا بہت مزیدار ہوتا ہے ہر کنٹری میں جو پیزے ہوتے ہیں وہ مختلف ٹیسٹ کے ہوتے ہیں لیکن مجھے یہ والا پیزا بہت مزیدار لگتا ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے تو ہم جا رہے ہیں پیزا کھانے کے لیے یہاں پہ حلال بہت آسانی سے مل جاتا ہے کیونکہ اسلامی کنٹری ہے امریکہ اور کینیڈا میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ تو ویجی ٹیبل والا جو ہے پیزا ہو گیا برگر ہو گیا ویجی ٹیبل والا کھانا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ حلال بہت مشکل سے ملتا ہے تو یہاں پہ دل جس وقت چاہا فٹا فٹ اٹھے اور جا کے کھا لیا جو دل چاہے آپ لوگ کھائیں یہاں سے بہت آسانی سے ملتا ہے اگر آپ یہاں ملیشیا آنا چاہتے تو آپ لوگ کے لیے یہ بہت زیادہ آسانی ہے آپ لوگ کسی قسم کے کوئی ٹینشن کھانے پینے کی نہیں ہوگی یہاں پر اشارہ بند ہے اور ہم اشارہ کھلنے کا ویٹ کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ گاڑیاں سلیکٹ کر رہے ہیں کہ کون سی گاڑی میرے پسند کی ہے اور کون سی کس کے پسند کی ہے بس یہاں پہ ہم لوگ گاڑیاں سلیکٹ کر رہے ہیں کھڑے ہو کے فیلحال موسم دیکھیں کتنا اچھا ہے بادل کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اللہ اللہ کر کے یہاں پہ ٹریفک جو ہے اب کھل چکی ہے اشارہ کھولا تو سب لوگوں نے جلدی جلدی یہاں سے چلنا سٹارٹ کر دیا تو یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ملیشیا کے سیٹ ہونا چاہتے ہیں جو لوگ اپنے بچوں کو یہاں پہ ایڈوکیشن کے لیے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو ان لوگوں کو اتنی زیادہ انفرمیشن نہیں ہوتی ہے کچھ لوگوں کا یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ حلال فوڈ ملے گا کہ نہیں سب سے بڑی خوش خبری آپ لوگ کے لیے یہ ہے کہ ملیشیا میں حلال فوڈ آپ لوگ کو بہت آسانی سے ملے گا اور دوسری خوش خبری یہ ہے کہ آسانی سے ملنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بہت سستا یہاں سے فوڈ مل سکتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ سو رنگڑ کا دوسو رنگڑ کا آپ لوگ کو یہاں پہ ایک ٹائم کا فوڈ ملے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اگر آپ چنائی روٹی یہاں سے خریدنا چاہتے ہیں آپ لوگ کھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو ڈیڑھ رنگڑ میں آسانی سے مل جائے گی تو یہاں پہ ہم لوگ پہنچ آئے ہیں پیزے کے لیے آئی تو رش بھی نہیں ہے اور یہاں سے ہی ہم لوگ آ کے پیزا آرڈر کرتے ہیں یہاں کا پیزا بہت مزیدار ہوتا ہے ہم لوگ ڈیلی تو یہاں پہ نہیں آتے ہیں کھانے کے لیے اور نہ ہی ہم ہفتے میں ایک بار آتے ہیں ہمارا کافی دنوں کے بعد چکر لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ باہر کا کھانا بہت کم کھاتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اندر انٹر ہوئے ہیں تو اب تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو مو سے بھی پانی آ رہا ہے یہ سامنے پیزا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے تو یہاں پہ ہم لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے آرڈر کرنا ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو پرائز بھی دکھا رہی ہوں کچھ یہ دیکھیں بڑا جو آپ لوگ کوئی اگر بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو تھوڑا سا ایکسپینسی ملے گا جیسے کہ 59 رنگر 90 سینٹ کا ہے اور آپ لوگ چھوٹا اگر بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو 12 رنگر کا اتنے میں ہی آپ لوگ کو مل جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پرائز بھی منشن کی گئی ہے یہاں پہ تو ہم لوگ اپنے لئے سلیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی آجائیں آپ لوگ کے لئے بھی آرڈر کر دیتے ہیں یہاں کا جو سب سے اچھا رول ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ فریش اور تازہ فورن سے بنا کے دیتے ہیں ہم تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھ کے بس ویٹ کرتے ہیں تو فورن سے ہمارا آرڈر تیار ہو کے آ جاتا ہے اور گرم کھانے کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے ملیشیا میں کھانے پینے کی چیزیں بہت سستی ہوتے ہیں ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے اگر کوئی یہاں پہ ورکر کوئی کام وغیرہ کرتا ہے اور اس کی تنخواہ بہت کم ہے تو وہ بھی اچھا کھانا یہاں سے کھا سکتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ کو یہاں پہ اکسپینسیف کھانا ملے گا جو پیزے ہم لوگ نے آرڈر کی ہیں ایک پیزے کی پرائس ٹین رنگر نائنٹی سینڈ ہے اور اتنا مزے دار پیزا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کی سیلری جو ہے وہ پندرہ سو رنگر ہے تو آپ لوگ کو جب مہینے کے بعد ملے اگر سیلری تو آپ لوگ ایک بار پیزا کھا سکتے ہیں اگر آپ لوگ جو کماتے ہیں وہ ہی کھا لیں گے تو ظاہری بات ہے پیچھے تو آپ کچھ بھی نہیں بھیج پائیں گے تو جن لوگوں کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے باہر کے کھانے کھانے کی بہت زیادہ شوق ہوتا ہے تو وہ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہوں تو ظاہری بات ہے ہر چیز ایک حد تک کی مناسب لگتی ہے تو یہاں پہ آ چکا ہے ہمارا پیزا اور جو ہم نے اپنے پیزے آرڈر کی ہیں ہم نے چار پیزے آرڈر کی ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب تو مو سے پانی آ رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ فٹا فٹ کھانا سٹارٹ کر دیں اگر آپ لوگ پیزا کھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں آپ لوگ بھی بسم اللہ کریں اگر نہیں کھانا چاہتے ہیں تو فٹا فٹ آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ آپ کی بہن کے جو ہے نا تھوڑے سے سسکرائبر بڑھ سکیں یہاں پر تو آپ کی بہن سے بلکل برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھی رہے اور بس ویڈیو بناتی رہے تو بس موہ سے پانی آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ پیزا بھی کھاتے ہیں اور آپ لوگ کو ملیشیا کی انفارمیشن بھی دیتے ہیں جو میں آپ لوگ کو پیزے کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہاں پہ آپ لوگ بہت سستا کھا سکتے ہیں پیزا جو ہم نے یہ سارا ہم نے آرڈر کیا ہے یہ ہمارا بل بنا ہے 38 رنگر 80 سینٹ بل بنا ہے اور جو ایک پیزا ہے وہ ہمیں 10 رنگر 90 سینٹ کا ایک پیزا ہمیں پڑا ہے یہ پیزا تو میرا فیورٹ پیزا ہے یہ میٹھا پیزا ہوتا ہے اور اس پیزے کا نیم ہے بنانا کایا اور یہ بہت مزیدار ہوتا ہے یہ ہمیں سستا پڑا ہے یہ 9 رنگر 50 سینٹ کا یہ ایک پیزا پڑا ہے پہلے ہم بڑے والا آرڈر کرتے تھے وہ 12 رنگر کا آتا تھا تو اب بڑے والا جو ہے انہوں نے بنانا ختم کر دیا یہ چھوٹے والا ملتا ہے تو یہ والا ہی ہم نے آرڈر کر دی اور یہ والا جو پیزا ہے یہ بہت مزیدار ہے سارے پیزے ایک جیسے آرڈر نہیں کیے ہیں ہم نے ڈیفرنٹ طرح کے ہم نے آرڈر کی ہیں تاکہ علیدہ علیدہ ٹیسٹ ہمیں مل سکے تو یہاں پہ ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے فوڈ پہ یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ ہر چیز کی یہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے ایشیا میں بلکل ایسا نہیں ہوتا شاپ کی پر اپنا ریٹ لگا کے چیز سیل کریں یہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے کینڈا میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ ایک شاپ پہ جاؤ تو ریٹ کم ہوتا ہے دوسری شاپ پہ جاؤ تو انہوں ریٹ بڑھایا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ آپ کی بہن آپ لوگ کو ایک اڈوائز کرے گی اپنی زندگی میں کچھ کریں دنیا میں آئے ہیں تو کچھ بن کے دکھائیں دوسروں کے لیے کچھ کریں اپنے لیے کچھ کریں چھوٹی موٹی آپ لوگ جاب کر لیں اس وقت تک جب تک آپ لوگ کو کوئی بڑی جاب آپ لوگ کو اچھی جاب نہیں ملتی ہے اپنے لیے کچھ کریں اپنی فیملی کے لیے کچھ کریں کسی سے مانگنے سے بہتر ہے بھوکھا رہنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیں اپنی فیملی کو سہولتیں دیں یہ دیکھیں پہلے جو یہ والا پیزا تھا یہ کافی بڑا ہوتا تھا اب انہوں نے چھوٹا سا کر دیا پتہ نہیں کیوں اور ریٹ جو ہے اس کا اتنے ہی ہیں لیکن پیزا انہوں نے چھوٹا کر دیا بڑے والا سیل ہی نہیں کر رہے چھوٹے والا بس سیل کر رہے ہیں یہ والا پیزا نہ کھاؤنا اس وقت تک مجھے کوئی پیزا کھانے کا مجھے مزا نہیں آتا ہے تو یہاں پر کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ جاتے جاتے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چین کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر کے جائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچیں اپنا خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ